باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بادشاہ وقت ملنے کے لیے آیا ظاہر ہے کہ اللہ والے بادشاہوں کے پاس تو نہیں جاتے بادشاہ ان کے پاس آیا کرتے ہیں اب بادشاہ نے ان کا بڑا اکرام کیا بڑا احترام کیا بڑی عقیدت سے بیٹھے اور بادشاہ کے ساتھ ملک کا شیخ الاسلام بھی تھا شیخ الاسلام وہ بھی عالم دین وہ بھی ساتھ تھے دیکھیں اب اس فقیر کی اتنی عقیدت اتنی محبت اور عطاعت جو بادشاہ شو کر رہا تھا اس کو برا لگ رہا اس کو حسد فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ کوئی بات ہے یہ صوفی آدمی خانقہ کے اندر بیٹھا ہے یہ اس کو بادشاہ اتنا اکرام دے رہا ہے ایک تو خود ملنے کے لیے آ گیا اور پھر ایک اس قدر عقیدت دوزانوں اس کے سامنے بیٹھا ہے تو شیخ الاسلام کہ میں پورے ملک کا شیخ الاسلام میرے ساتھ بادشاہ کا ایسا رویہ نہیں جو اس فقیر کے ساتھ ہے تو حسد محسوس کیا اب خیر برداشت کیا بیٹھا رہا وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ وقت نے اشرفیوں کی تھیلی حضرت کو پیش کی حضرت یہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا نظر آنا ہے حضرت نے فرمایا کہ میں اس کا کیا کروں گا بھائی کہا کہ آپ رکھی اپنی ضرورت میں بھی استعمال کیجئے اور فقراء میں بھی تقسیم کر دیجئے فرمایا کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے فقراء کو تقسیم کرنی آپ خود ہی کر دیں اور مجھے اپنی ذات کیلئے کوئی ضرورت نہیں ہے دو وقت کی روٹی اللہ تبارک وطالعہ دیتا ہے اور سجدی کی توفیق نصیب ہے کچھ نہیں چاہیے اب جب یہ استغراش ہو کیا تو بادشاہ کی دل میں اور عقیدت پیدا ہوئی کہ یار کمال ہے کیسے اللہ والے ہیں نظرانہ بھی قبول نہیں کیا کون ہے جو اشرفیوں کی تھیلی چھوڑے اس کے دل میں اور عقیدت بڑھ گئی اب جب اور عقیدت پڑھ گئی تو شیخ الاسلام جو ساتھ تھے ان کو بہت برا لگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی میں تو سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کی پہلی والی عقیدت کافی ہے اور یہ تو بادشاہ اور زیادہ عقیدت مند ہو رہا حضرت سے دعاوں کی درخواست کر رہا ہے اور چھکتا چلا جا رہا ہے تو شیخ الاسلام سے اب راہ نہیں گیا تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں حضرت صاحب سے تھوڑی سی گفتگو کرلوں ہاں ہاں بلکل بلکل کریں تو حضرت کی در متوجہ ہوا کہنے لگا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں وہ حدیث سنائی حدیث کیا سنائی فرمائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم و یشب فی اسنان کہ ابن آدم بڑا ہو جاتا ہے آدم کا بیٹا بڑا ہو جاتا ہے لیکن دو چیز اس میں جوان ہو جاتی ہیں خود انسان بڑا ہو جاتا ہے دو چیز اس میں جوان ہو جاتی ہیں اور وہ دو چیزیں کیا فرمائے ایک مال کی حرس جوان ہو جاتی ہے اور دوسر والحرس والعمر اور لمبی عمر کی حرس اس کے اندر جوان ہو جاتی ہے تو گویا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ آپ جو یہ دنیا یہ مال سے جو بے اتنائی کر رہے ہیں استغناہ کرنے کے نہیں مجھے نہیں چاہیے تو یہ آپ گویا کہ جھوٹ بوٹ کر رہے ہیں کیونکہ نبی کی بات سچ جھوٹی نہیں ہو سکتی نبی نے فرما دیا کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر یہ دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں اور آپ بڑے ہیں بڑے پرگزیدہ ہیں اور بڑے کے اندر یہ دونوں چیزیں جوان ہونے کی خبر نبی نے دے دی ہے تو لہذا نبی کی بات کو سچا سمجھے یا آپ کے روئیوں کو سچا سمجھے یہ سوال ہے اب جب یہ بات کہی تو بادشاہ وقت نے جو ہے وہ حضرت کی طرح دیکھا حضرت فرمایا کہ بادشاہ سلامت اجازت تو جواب دے دوں میں آپ کے شاکل اسلام کو کہا کہ ہاں ہاں بالکل اور ظاہر ہے کہ ایک عام ستی ذین کا آدمی یہ سوچتا کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں نہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے یہ کیسے ہو سکتا نبی نے تو کہا دنیا کی محبت جوان ہوتی ہے بڑے کے دل میں اور یہاں یہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ بناوٹی سب بات ہے حقیقت نہیں ہے تو حضرت فرمایا کہ دیکھئے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں ایک مال کی حص جوان ہوتی ہے دوسرا لمبی عمر کی حص جوان ہوتی ہے فرمایا کہ جوان تو وہ چیز ہوتی ہے جو پیدا ہوئی ہوئی ہو اور جو پیدا ہی نہ ہو تو جوان کہاں سے ہوگی جو پیدا ہی نہیں ہو جوان کیسے ہوگی الحمدللہ یہاں پر پیدا ہی نہیں ہوئی یہاں یہ چیز پیدا ہی نہیں ہونے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قور و محبت ہی کے اندر اپنے آپ کو فنا کر کے زندگی گزار رہے ہیں جب چیز پیدا نہیں ہو تو جوان کیسے ہوگی اب جب یہ جواب سنا تو شیخ الاسلام صاحب کا رنگ اڑ گیا تو بادسیہ وقت نے کہا کہ اور شیڑی ہے ان اللہ والوں کو یہ اللہ والے دو لفظ بولتے ہیں ان دو لفظوں کے اندر پوری کی پوری کتابوں کے ابواب کھل جاتے ہیں زندگی کتاب کھل جاتی ہے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اجازت ہو تو میں بھی ایک حدیث آپ کو سنا دوں انہوں نے کہاں جی جی بالکل سنائیے حضرت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاد فرمایا مالم یخارت سلطان کہ علماء جو ہیں علماء یہ رسولوں کے امین ہیں رسول اور انبیاء کے امین ہیں ان کے امانتدار ہیں ان کے نائب اور وارث علماء کب مالم یخارت سلطان جب تک کہ بادشاہوں کے پاس نہ جاتے آتے ہوں اگر بادشاہوں کے پاس آنا جانا کرتے ہوں تو پھر وہ جو ہے وہ امین نہیں ہیں بلکہ فرمایا کہ نبی نے کہا کہ جس علماء کو آپ بادشاہوں کے پاس آتا جاتا دیکھو فرماو سمجھ لو کہ یہ امین نہیں ہے ہمارے بلکہ یہ ہمارے خائن ہیں یہ ہمارے خائنیں خیانت کرنے والے ہیں فرماو دوسری روایت میں فرمایا کہ جس عالم کو دیکھو کہ وہ بادشاہوں کے پاس آتا جاتا ہے اس کا مطلب فرمایا کہ انہو لسن فرمایا کہ وہ دین کا چور اور ڈاکو ہے اس سے بچ جاؤ اسے نبی فاظر روہم تم ان سے بچ جاؤ کیونکہ یہ ہمارے اب آمین نہیں ہیں کیونکہ یہ یہ اپنی گدرییاں چھوڑ کر بادشاہوں کے محلوں میں جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل کے اندر دنیا بسی بھی ہے جس کو لینے کے لئے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتی جب یہ بات کی تو شیخ علیہ السلام کا سر جھگ گیا ظاہر ہے حقیقت یہ کہ جو بادشاہوں کی نوکری کرتا پھرتا ہے شیخ علیہ السلام تو حقیقت کیا ہوگی تو حقیقت یہ تو حرس و حرس حرس ایسی چیز ہے کہ حرس انسان کو میراج پر بھی لے جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی میراج بھی عطا کر دے گی لیکن یہی حرس انسان کو پستی میں بگرا دیتی ہے لیکن شرط یہ اعتدال کے اندر ہو اگر اعتدال کے اندر یہ حرس ہوتی ہے تو اس حرس کے ذریعے سے انسان اس قدر خدا کو راضی کرتا ہے آخرت میں جنت کو حاصل کر جاتا ہے